یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد مبارک وسلم یہ حقیقت ہے کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور انسان کی ذات میں جو ظہور خداوندی ہے وہ کسی شئے میں نہیں ہے اشاد وارث پاک ہے کہ خدا آسمان پر نہیں ہے ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال لکھا ہے ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا ذات واجب الوجود کے سوا ہر ایک چیز کی نفی ہو جائے کیونکہ حقیقتا وہی ایک صورت ہے جو کعبہ اور دیر میں جلو فگن ہے وہی ایک شکل ہے جس کا عالم اور آدم میں ظہور ہے حق یہ ہے کہ موہد کی نگاہ میں مسجد مندیر گر جا کوئی جائے گئے ہو سم میں ایک ہی جلوے عالم افروض ہے تمامی مذاہب کے افراد میں ایک صورت تمامی مذاہب کے افراد اس ایک صورت پر فریفتہ وشریفتہ نظر آتے ہیں وارسل عرصے پنجتن پاک سید وارسلیس آدم اللہ ذکرہو نے فرمایا توہید کے ظاہری اور مشہور مانے تو یہ ہے کہ خدا کو ایک کہو اور ایک سمجھو جو ایمان کے لئے شرط ہے اور جب اس کی تدیق ہو جاتی ہے اس بسوق توہید کے دوسرے مانے کہ خدا کو ایک کہو یہ عارفین کا مقام ہے اس لئے یہ مانے من جانب اللہ موہید کے قلب پر الکا ہو جاتے اور موہید اپنی چشم بصیرہ سے ہر چیز میں خدا کا جلوے دیکھتا ہے اور فرما جس نے حق کو حق کے ذریعے سے تلاش کیا اس کی توہید صحیح اور جس نے حق کو نفس کے ذریعے سے تلاش کیا اس کی توہید ناکس اور فرما توہید علم سینہ ہے جس کی سفینہ میں گنجائس نہیں کیونکہ توہید نہ تقریر سے ادا ہو سکتی اور نہ تحریر میں آ سکتی اور فرمایا مشرب عشق میں توہید حقیقی تعریف یہ ہے کہ اپنے وجود کے ادراک کی ایسی نفی کرنا کی ہستی حق کے سامنے تعیونات کی ہستی مفقود اور نابود ہو جائے جس کو حیات عابدی اور بقائے سرمدی کہتے ہیں اور فرمایا جس کو توہید کا علم حاصل ہوا اس کی پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ موجودات کی یاد دل سے ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے ساتھ منفرد رہ جاتا ہے اور فرمایا دوبیدھان نہ رہے تو مسجد اور مندر میں ایک جلوہ دکھائی دے اور فرمایا خدا تم میں ہم اگر تم دیکھ نہیں سکتے اور فرمایا سب سے زیادہ جو تم سے ندید ہے اسی کو تم سب سے زیادہ دور سمجھتے ہو ایک پنڈیت حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر زبان سنسکرز میں دو شلوک پڑھے جن میں توہید کا ذکرتہ حضور علم نے فرمایا پنڈی جی زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق بالقلب کی بھی ضرورت ہے جس کے بغیر تمہاری یہ تصنیب بے نمک کا کھانا اور بے سر کی تصویر اور کلیہ یہ ہے کہ تصدیق بغیر محبت کے نہیں ہوتی اور محبت کا خاصہ ہے بس نتیجہ یہ ہے کہ جب تک خودی کا خیال اور دوئی کا حجاب حائل ہے خدا کی اقتائی کا یقین کامل اور اس کا عرفان ناممکین ہے تم نے بھگوت گیتہ میں پڑھا ہوگا کہ کشن جی نے آرجون کو سمجھا دیا تھا کہ اس کے دل سے دویدہ کا بدنما خیال مٹ نہیں سکتا جب تک کی پریم کی علاق سے برم دھیان مکمل نہ ہو جائے اور فرمایا پندی جی خدا اور بندے کے درمیان جو اسرار ہیں اس پر دویدہ کا پردہ پڑھ جانے سے انسان کی آنکھ اہول ہو جاتی ہے لیکن اس حجاب کی محبت اس حجاب کو محبت کے ناکون فارتے ہیں تب بندہ اپنی حقیقت سے واقف ہو کر صفات الہی کی حقیقی شان کا مشاہدہ کرتا ہے پندی جی خلاص ہے یہ ہے کہ محبت ہے تو سب کچھ ہے محبت نہیں تو کچھ نہیں بابو تلک نران وارسی حضور ارور کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر ارض کیا کہ اس کا شعور نہیں کہ برم کیوں کر پہچانتے ہیں اور اس جو کہ جو طریقے ہماری قدیم کتابوں میں مذکر ہیں ان سے دلچسپی نہیں کیونکہ میں آپ کے حکم کا تابع ہوں حضور انور نے فرما جو ذکر کرتے ہو تمہارے واسطے وہ کافی ہے برم پہچانو گے تو پھر زمینداری کا کام اور اہل وعیال کی نگرانی کس طرح کرو گے موصوب نے دستبستہ ارض کیا کہ آج سے زمینداری کا خیال بھی نہیں کروں گا بلکہ اقرار کرتا ہوں کہ ریاست کا پانی پینا بھی مجھ کو حرام ہے اور اس کا یقین ہے کہ جو تمام عالم کی پروش کرتا ہے مجھ کو بھی میری قسمت کا ٹکڑا ضرور دے گا آپ نے فرمایا تلک نانائن محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی وہی مرتے وقت وہی قبر میں وہی حشر میں ساتھ رہے گی اور فرمایا دیبی پر ساتھ سلوہ استباہ کو مرید کرنے کے بعد فرمایا کہ پتھر کو پوجھو گے تو پتھر ہی دکھائی دے گا اور برم پہچانو گے تو انوار الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے ہوگا ایک نوجوان یوروپین عیسائی سے فرمایا کہ محبت خدا کی قیمت روپیا اور اشرفی نہیں ہے جو سخص اپنی آفیت چھوڑتا ہے اس کو خدا ملتا ہے اگر تصدیق ہو تو ہر چیز میں اس کا جلوے دکھائی اس کا جلوے نظر آتا ہے اور فرما جاؤ ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی خیال کی حد ہے اور جلوے کی حد نہیں ہے خیال کی پستی اور بلندی مقام کے اعتبار سے ہے بشری وجود نفس میں عقل کا نام ہے بشری وجود میں جو ناپاکی ہے اس کی وجہ سے خیال میں بھی ناپاکی ہے شہوت جب عقل پر غالب ہوتی ہے تو بسر بے دینی کی راہ اختیار کرتا ہے عقل جب شہوت پر غالب ہوتی ہے تو بسر دین کی راہ اختیار کرتا ہے دنیا طالب الوقبہ طالب المولا ہے دنیا دنیا اقبہ اور مولا کے طالب کی طرز زندگی الگ الگ ہے اللہ مولا ہے رسول مولا علی مولا ہے مرشد مولا ہے اکمال دین اور اتمام نعمت کی ذمہ داری کو نبھانا کارے ہے کہ بادے ویسال رسول صاحب صبحان نے حضرت مولا علی کو اپنا مرشد شانی تسلیم کر لیا طریقہ تو تصروف حضرت مولا علی علیہ السلام سے منصوب ہے خلافت اور جانشنی کا سسر حضرت مولا علی علیہ السلام کی ذات انور پر منتحی ہوتا ہے حضرت مولا علیہ السلام کے جانشنی کے سلسے میں حضرت سید وارث علی شاہ آزم اللہ ذکرہو ہیں آپ کی ذات وارث فاطمہ بھی ہے آپ کی ذات میں ملائے تو فقیری یک جا ہے آپ کی روسنی سیرت کی شکل میں فائلی آپ ترک تجرید تفرید عشق و تسلیم رضا میں اکتائی زمانہ آپ نے فرمایا مرید صدقہ ارادت سے اپنے افعال میں پیڑ کی معافیت کرتا ہے تو اس کو فنافش شیخ کہتے ہیں مشکات حقیانیہ مصنی ملوی فضل حسین صدقی وارثی میں یہ ارشاد نقل ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا عاشقی ایک ملامت ہے انسان دین دنیا سے گزر جاتا اور فیراک میں مر جاتا ہے اسی فیراک میں تو مزا ہے ورنہ کچھ نہیں ہے معشوق کا ترسانہ اور ہجاب عطاب کرنا ہی تو رحم و فضل ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے معرفت کسبی چیز نہیں ہے محض وحبی ہے جس کو خدا وند کری اپنی معرفت بخشے کسی کا اجارہ نہیں ہے اور فرما جس نے جان قربان جس نے جان کو قربان نہ کیا وہ عاشق نہیں لیلہ کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے مگر یہ مجنوع اور دلہکہ ہی کا حصہ تھا بس جس کے حصہ ہوتا وہی پاتا ایک اور فرمایا علم اور چیز ہے عشق اور علم اور چیز ہے عشق اور چیز ہے جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا عشق حقیقے میں انسان کو کیا ملتا ہے اور اس میں کن دشواریوں سے سابقہ پاتا اس پر نہایت مختصر الفاظ میں رشاد فرمایا ہے کہ عشق میں ترکی ترک ترک دنیا ترک اقبہ ترک مولا ترک ترک اور اپنا فراق اور فرمایا منزل عشق میں ذات صفات ہو جاتی ہے اور صفت ذات اور فرمایا خیال میں صورت معشق نقش کرنا چاہے جو صورت نقش ہو گئی وہی باد مرگ بھی قائم رہتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے اور فرمایا عشق کی الٹی چال ہے جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے جس کو پیار نہیں کرتا ہے اس کی باگ دھیلی کر دیتا ہے اور فرمایا زبانی پڑھنا لکھنا اور ہے اور دل سے محبت اور ہے زبانی پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا محبت عجیب چیز ہے اور فرمایا محبت میں کفر اسلام سے غرض نہیں ہے اس میں شریعت کو کچھ دخل نہیں ہے حضرت موسیٰ نے اس شرواہے کو اپنی شریعت کی روح سے منع کیا تھا سونا پسند ہوا اور اس کا وہی خلاف شرع کرنا پسند ہوا اس کو دل سے تعلق ہے اور فرما لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی عاشق کی سانس بلا قصب و ذکر عبادت عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے اور فرما فقیر کم مشائق زیادہ ہوتے ہیں چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے اس لئے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں اور فرمایا محبت میں انتظام نہیں ہے جہاں محبت نہیں وہاں انتظام ہے اور فرما محبت کرو کا سب سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور فرمایا خدا آسمان پر نہیں ہے ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا اور فرما جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا وہاں جا کر سوائے پتھر کے کہ اور کیا دیکھے گا خدا تو ہر جگہ ہے کعبہ تو صرف اچھت ہے اور فرمایا نماز روزہ اور ہے تصدیق اور ہے اگرچہ تصدیق معنی صلات نہیں ماغر حالت ضرور قابل لحاظ ہے اور فرمایا کتاب پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے تصدیق اور چیز ہے تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے ہر سخص کا حصہ نے پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں زمانی جمعہ خرش سے کام نہیں چلتا اور فرمایا اپنے میں جو ساتھ چلتی ہے یہی ذات ہے بس تصدیق مشکل اور فرمایا وفی انفس کو افلات سرون جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی اور فرمایا آدمی جب تک عشق میں کافی نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا صاحب توہید ہونا آسان ہے مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے اور فرمایا ماشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھے جو دل میں سما گیا اس پر قائم رہے بے غرض وہ مطلب جو محبت ہے وہ ایک آتشے جگر سوز ہے جس کو عشق کہتے ہیں یا ایک بے اختیار چیز ہے اس کی کوئی تدبیر نہیں ہے نہ قصب سے اس کو تعلق ہے یا ایک آگ ہے جس کے دل میں پیدا ہوئی بدل چھوڑنے کے وقت اس کی صورت ماشوق کی ہوگی اور فرمایا جو پیر کی شکل ہے بس یہی سب کچھ ہے چونکہ ذات پیرہ کر دی قبول ہم خدا دردہ ذات شامد ہم رسول اور فرما جس نے یہاں نہیں دیکھا وہاں اندہ ہے بہوکو منکان فی حادی اما فو فی الاخرت آما وہاں بھی نابینا رہے گا اور فرمایا اور فرما کافر بھی مثل مومن کے ہے اور واسل مقصود حقیقی اگرچہ راہ وصل میں اختلاف ہے مگر محبت اہل بے شرط ہے اور فرمایا ہر وقت صورت سامنے رہے وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے گی یہی فنافش شیخ ہے یا وارث یا وارث یا وارث موسیقی موسیقی